کینیا میں ہلاک کیا جانے والے پاکستانی صاحب یہ عرشو شریف کے قتل پر ہونے والی تحقیقات کا سلسلہ تو جاری ہے لیکن ایک عمومی رائے یہ ہے کہ اس کیس میں پیش رافت انتہائی سرست اور کینیا کی حکومت اس بارے میں پسو پیش سے کام لے رہی ہے عرشو شریف کی بیوہ جویریا صدیقی نے ویوئے کی رمباسی کو بتایا کہ عرشد کو ملک چھوڑنے سے پہلے کن خطرات کا سامنا تھا عرشد کو مسلسل دھمکیاں فون میسیجز چیز کرنا اور پھر یہ کہا گیا پاکستان میں کہ اگر تم نے کرپشن کی سٹوریز نہ کرنا بند کی تو تمہارے سر میں گولی ماری جائے گی اور وہی ہوا کہ جو دھمکی پاکستان میں دی گئی تھی وہ پھر کینیا میں پوری کی گئی تو ہر آسانی کا وہ شکار رہے ریجیم چینج کے بعد سے نئی حکومت کے آنے کے بعد سے ان پر سولہ مقدمات ہوئے ہمارے گھر کی نگرانی کی جاتی تھی پرائیوٹ نمبر سے کالز کی جاتی تھی اور مسلسل چیز کرنا تو یہ چیز آپ کو بہت زیادہ پریشان کرتی ہے